موسیقی 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 چلیے یہاں پر жائگڑ میں ہمیں یہ سوویدہ مل گئی ہے ہنرڈ روپیس کا ٹکٹ لے کر آپ گاڑی لگ بھگ 1 کلومیٹر تک اندر لے کر جا سکتے ہیں جنے پیدل چلنے میں دکھت ہے ان کے لئے یہ سوویدہ اچھی ہے موسیقی تو ہم پاہنچ گئے ہیں جائگڑ فورٹ اور یہ اس کے آگے ہے ناہرگڑ فورٹ جہاں پر مہاراجہ رہا کرتے تھے اور یہ فورٹ بنایا گیا تھا سپیشلی سینہ کے لیے وہ یہاں پر رہتی تھی اور اسی لیے اس کو چیل کا ٹیلا بھی بولا جاتا ہے ہل آف ایگلز تاکہ وہ ایگل کی نظروں سے یہاں سے دیکھتے رہتے تھے ساری چیزیں کی سب کچھ سہی ہے یا نہیں اور یہی پر وہ توپ ہے جو ورلڈ کی سب سے بڑی توپ کہیں گئی ہے چلی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس جیوان توپ کے بارے میں بتایا ہوا ہے ویشور پرسید جیوان توپ کا نرمان سوائی جے سنگھ جی دیتیے کے شاشنکال میں ساتھا سو بی سیسو میں کیا گیا تھا انہی کے کارگھانے میں جو جائگڑ میں استحت ہے اور اس کو ایک بار بھرنے کے لیے سو کلو گرام بارود کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کے پچاس ٹن کا ایک گولہ نکلتا ہے یہ ہے وہ وشال آپ دیکھ سکتے ہیں توپ کینن ہے ورلڈ لارجس کینن اور فرنٹ کے آپ بھیل دیکھیں گے ساڑھے نو پیٹ کے ہیں اور بیک سائید میں ساڑھے چار پیٹ کے ہیں اوپر کا یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ پینٹڈ نہیں ہے یہ ہے کیونکہ اسٹ دھاتو کا بنا ہوا ہے اس میں کوئی پینٹ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ زنگ لگتا ہی نہیں ہے اسٹ دھاتو کا ہے نیچے کا یہ جو ہے اس میں پینٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اتنی وشال ہے کہ اس کو یہاں تک لانے کے لیے چار ہاتھیوں کی ضرورت پڑی تھی تب یہاں پر یہ پورا کھیچ کے لائے گیا تھا اور اس کو مووو بھی جب کیا جاتا تھا تو چار ہاتھیوں کی سائیتہ لی جاتی تب اس کو مووو کرتے تھے ساتھ میں جو بیرل لگا ہوا ہے اس کو بھی اگر جب وہ اس کو گھوانا ہوتا تھا اپن کرنا ہوتا تھا یا کلوز کرنا ہوتا تھا تو چھے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی اس میں تو بہت زیادہ ہے جب اس کو فرسٹ ٹرائل کے لیے لیا گیا تب یہاں پر اس کو اس کا ایک ہی بار ٹرائل ہوا لیکن جس نے ٹرائل کیا وہ آدمی پانی میں کود گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اس کے کان کے پردے پڑت گئے تھے تو اتنا زیادہ کیونکہ بہت زیادہ ایمپیکٹ آرہا تھا اسی لیے اس کو دوبارہ کا بھی چلایا نہیں گیا توٹل لینٹ اس کی 35 فیٹ ہے اور جب اس سے پہلا جب گولا چھوڑا گیا تھا تو وہ بھی 35 کلومیٹر دور جا کر گرا تھا جہاں پر جا کر وہ گڑھا بن گیا تھا آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وجہ دشمی کے دن جب ہندو ریتی ریواز کے انسار ہم شستروں کی پوجا کرتے ہیں تو آج جو ایٹ پریزنٹ یہاں مہاراجہ کے جو بھی آگے بچے ہیں وہ یہاں آ کر جو کرنٹ مہاراجہ ہیں وہ یہاں آ کر پوجا کرتے ہیں وجہ دشمی کے دن سامنے یہ جو جھیل آپ کو دکھ رہی ہے اور جھیل کے بیچوں بیچ میں اگر ہم تھوڑا سا زوم کریں گے تو دکھے گا آپ کو یہ وہی جل محل ہے جو ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے اور یہاں پر راجہ جایا کرتے تھے وشرا مگرہ دھائی ہے ان کا کبھی کبھی کیونکہ جیسے جانور وہاں پر پانی پینے کے لیے بھی رات کے سامنے آتے تھے تو شکار کے لیے بھی ایک اچھی جگہ تھی ساتھ میں یہ وارٹر کینال بنی بھی ہے یہاں پر پانچ کلومیٹر لمبی ہے یہاں بیسکلی اس کو بنایا گیا ہے یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ جس پارم کہتے ہیں اس کے لیے کیونکہ اسی سے نیچے کئی جگہ پر الگ جگہ پر پانی جاتا ہے جو پینے کے کام آتا ہے اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو سامنے یہ ریڈار دکھ رہا ہے جہاں سے سیما پار کی ایکٹیوٹیز پر دھیان دیا جاتا ہے یہ سامنے آپ جھنڈا دیکھ رہے ہیں پانچ کلرز اس میں دکھ رہے ہیں آپ کو کیونکہ راجہ سوائے جیسنگ فرسٹ جب یہاں پر آئے تھے تو وہ پانچ کبیلوں کو انہوں نے جیتا تھا اسی لیے پانچ کلر کا ہے اور اس کے اوپر ایک اور جھنڈا ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے جب راجہ یہاں پر ہوتے ہیں تب وہ جھنڈا لگایا ہوتا ہے تو آپ کو دو جھنڈے دیکھتے ہیں فیلال ایک جھنڈا ہے اس کا مطلب راجہ یہاں پر نہیں ہے ہم نیچے آگئے ہیں اور یہاں پر یہ وارٹ ٹینک بنا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی بتایا تھا وارٹ ہارویسٹنگ کے لئے کچھ الگ الگ ٹینک بنے ہوئے ہیں یہ وہ ٹینک ہے جس میں چالیس فیٹ گہرا یہاں پر پانی ہے اور اس کے نیچے نو کمرے بنے ہوئے ہیں جس میں ایسا کہا جاتا ہے کہ کھجانہ چھپا ہوا تھا لیکن اب اس کی سچائی ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ کھجانہ ایسا کچھ پایا نہیں گیا تھا ملا تھا یا نہیں ملا تھا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں سو بیسیکلی یہ پورا فورٹ ایک چھاونی تھا اور یہاں پر یہ بیریکس بنے ہوئے ہیں جہاں سے کھجانہ نکال کر سوائے جیسنگ جی نے پنک سٹی کا نرمان کیا ہم پہنچ گئے ہیں ناہرگر فورٹ ایک مین جو ضروری چیز میں نے وہاں پر مس کر دی تھی آپ کو پتا دیتے ہو جائگر میں جب ہم گئے تھے تو وہاں پر entry ticket ہم نے لیا تھا 150 روپیز پور اڈلٹ اور 75 روپیز بارہ سال تک کے بچوں کا تھا تو یہ ابھی بارہ سال کی ہوئے ہے اس لئے ان کا ہمیں 75 روپیز پہ مل گیا تھا اور گاڑی وہاں پر کیونکہ اندر تک جاتی ہے کافی دور تک اس کے لئے 100 روپیز ایکسٹر آپ کو پہ کرنا پڑتا ہے یہاں پر ہم نے صرف 50 روپیز پہ کیا ہے اور ہم اندر آ گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں بہت ہے یہاں پر بہت آئیٹمز ہیں اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں کبھی کبھی کھانے کو ملتی ہیں جیزے بھیل ہو گیا اور یہ کیا کھاری ہے؟ سپراؤٹس چاٹ اور ہم نے لیا ہے ککڑی اور کھیرے کا مکس سالیڈ یہ جاگڑ میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں اور یہاں پر بہت سارے آئیٹمز ہیں آپ یہ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہاں ایسی جگہ پر یہ چیزیں کھانے کا مزا ہی لگ ہے ہم بھائیا اتنی کچی کچی ککڑی ہے اور یہ سرپی لینے میں وہ ہو رہی ہے دیکھو بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں یہاں پر نارگڑ فورٹ میں ہمیں دلی والے مل گئے اوٹی ای فیملی میمبر کوئی بیس نہیں کرتے اچھا آپ دیکھو آپ اپنا ویڈیو بھی دیکھ رہا آپ کہ آپ یہاں آئے اور آپ ہمیں مل گئے تو وہ چاہر ڈیٹس جن پر انٹری ٹکٹ فری ہے وہ باہر ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے باقی ادر وائز یہاں پر آپ کو ٹکٹ لینا پڑتے ہیں ہٹو بچے دیکھنے دو 50 روپیز نورمل ٹکٹ ہے 20 روپے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور باقی 200 روپیز 100 روپیز کتنا پیارا چھوٹا سا ٹیمپل ہے چھوٹی سی شبلنگ ہے یہاں پر ہم لوگ ہمیں لگا تھا کہ ٹکٹ چلو ہمیں وہاں لے لیا بندر آکے کوئی ٹکٹ نہیں رہنے بڑے لیکن یہاں پر جتنی چیزیں ہمیں دیکھنی ہے ہمیں ٹکٹ کرنا پڑے گا ابھی یہاں پر ویکس موسیم اور پپٹ شو شیش مہل بسکلی ہمیں شیش مہل دیکھنا تھا لیکن کیونکہ 500 روپیز پر پرسن ہے تو آئی ٹکٹ ایکسپنسیف ہم مس کر دیں گے اس کو اب ہم آگئے ہیں دیوانیں خاس کی طرف جہاں پر خاس لوگوں کی سبھائے ہوتی تھی اور یہاں کچھ پپٹس دکھ رہے ہیں بہت سندر سندر بھائیا شو بھی کراتے ہو یہاں پر پپٹ شو ہوتا ہے کتپرلی ڈانس جو اپنے دیش کی سب سے پرانی کلاو میں سے ایک کلا ہے تو یہاں پہ راجہ مہاراج جب پہلے موبائل وگرہ انٹرینٹ کچھ بھی نہیں تا جب راجہ مہاراجے کتپولی کے دوارہ شو دیکھتے تھے ان کا مرورنجن کرتے تھے کہانیہ سناتے تھے یا گام میں کوئی میسیس دینا ہوتا ہے گاؤں گاؤں شیٹی شیٹی میں جا کے تو کتپولی کے مادہم سے لوگوں کو سمجھاتے تھے پرچار بیبیعاپن کرتے تھے تو یہ سب سے پرانی کلا ہے اپنے دیش کی یہ مجھے نہیں لگتا ہے آج کل کی جو جنگریشن ان کو یہ پپٹس کے بارے میں کچھ اتنی نولیج بھی ہے بس پہوشش کر رہے ہیں چلو اچھا ہے اور یہاں پر اصلی پپٹ بھی ہیں دیکھو یہ جو چھلکود کر رہے ہیں اور یہاں پر بیسکلی اندر یہ پورا ریسٹرون ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جس طرح سے بیٹھ کر آرام سے اپنا فود لے رہے ہیں تو یہ اچھی جگہ ہو سکتی ہے فیملی ریسٹرون کی طرح ہے اور دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کے لئے پوری سیٹنگ بنایا ہوئی ہے آپ ایسی جگہ یہاں پر بھی بیٹھ کر اپنا میل لے سکتے ہیں اتنے پیارے سانگ سنتے سنتے مزا جائے گا یہ ہوتی ہے لائیو سنگنگ مل جاتا ہے بہت ساری الگ الگ سٹ آؤٹ اس طرح سے بنایا ہوئے کچھ نیچے کچھ اوپر آپ ٹیبل چہر پر بیٹھ سکتے ہیں آپ نیچے اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں پروپر مطلب بزا آتا ہے پوری ایک فیملی کے لئے آپ کو ایک سٹ آؤٹ مل جاتا ہے شیف شیف پیسو تو تکھنے رہا پیسو تو تکھنے ایدھر آجا پیسو تو تکھنے 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 ایسی لیے ممی نے تینی مجھے چاہی پہ بلایا ہے ایسی لیے ممی نے تینی مجھے چاہی پہ بلایا ہے دیوانے کھاس میں کھانے کا آپشن ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں پر دو دن سے گنجن ڈھونڈ رہی تھی داس باتھی تو یہاں پر کیونکہ نارگڑ میں تو اچھا آثینٹک کھانا ملے گا ہی اسی لیے ہم نے ایک دالباتی چورما کی پھالی آرڈر کری ہے اور ساتھ میں کچھ اور آئٹمز بھی لیے ہیں لیکن پرائز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ریزنیبل ہے ہمارا جو سپیشل کھانا تھا دالباتی چورما آگیا ہے ویدت کا پاو بھاجی آگیا ہے اور ابھی ایک دو آئٹمز اور رہ گئے ہیں پاٹی دیکھیں بلکل دیسی گھی میں ڈوبی ہوئی نیچے بھی دکھرا مجھے گھی اور ساتھ میں یہ لسن کی چٹنی گٹے کی سبزی اور یہ چورما دو ترہ کا رائس سانگری اور یہ ہے دال اور ساتھ میں یہ سب سے بڑیا جلجیرہ اور پاپڑ بھی ہے ساتھ میں جلجیرہ میری طرف سے یہ 450 روپیز کی پوری تھالی ہے مجھے لگتا ہے بارت ہے اس کی کیونکہ کافی سارے آئٹمز ہیں اس میں یہ پینک سٹی جاپور بہت سندر یہاں سے دکھ رہا ہے ناہرگرڈ فورٹ سے اور بہت اچھا رہا ہمارا یہ آج کا وزیٹ کیونکہ ہم نے جاہرگرڈ فورٹ اور ناہرگرڈ فورٹ ہم نے کور کیا بچوں کو بہت مزا آیا بہت ساری چیزیں لیکن بس یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اگر زیادہ ہو یہاں پر ارلی موننگ اور ایونگ میں آنے کا اپنا مزا ہے جوڑا سا ٹائم اگر شام کے سمیں آئیں گے تو لائٹ بہت اچھی لگتی ہیں یہاں پر جس رسے پوری دیکوری کی ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کافی سارے انفرمیشنز ہم نے آپ کو دے دی ہیں تو وہ آپ کے لئے انفرمیٹیو رہے گا جب آپ اپنا پلان کریں گے یہاں پر آنا جاپور میں ہمیں دو دن ہم نے سٹے کیا ہے اور کافی چیزیں ہم نے کور کیا ہے فوڈ سٹریٹ فوڈ سپیشلی ہمارے بہت اچھا رہا ایکسپیرینس رہا اور ابھی آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے ہم کل سارسکا کے لئے نکلیں گے اس سے پہلے ہم بھانگڑ ہونٹیڈ پلیس ہے وہاں پر ہم ضرور وزٹ کریں گے بچوں کو بڑا کیوریوس ہو رہے ہیں یہ وہاں جانے کے لئے اور اس کے بعد ہم لوگ مہندیپور بھالا جی اور ورندابان ہوتے ہوئے درشن کرتے ہوئے کارا جی کے پھر نکلیں گے ہم ہم رشی کےش اسی طرح سے جانکاریاں دیتے رہیں گے اس کے لئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ٹراؤل کرتے رہے ہیں اوٹی ایکسپرٹ سپنا کے ساتھ جائمہ گنگے حرار گنگے موسیقا 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 لو جبین موسیقا موسیقا موسیقی